ناظرین اس وقت میں لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ میری بیگراؤن پر آپ ایک شاندار سی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لاہوری ریسٹرینٹ اب یہاں پہ آپ کو میں کیا دکھاؤں گا ایک ایسا شخص آپ سے ملواؤں گا جو ایک گاؤں سے آتا ہے آ کے ایک نان لگانے والے تندور پر نان لگانے کا کام سیکھتا ہے اور چاندیس سالوں میں وہ اتنے بڑے ریسٹرینٹ تک کیسے پہنچتا ہے یہ کامیابی کا سفر کیسے تھا کیا مشکلات پیش آئیں شورٹ کٹ کیا تھا آپ کے لیے کیا پیغام ہے یہ سب کچھ آج کے اس ویلاغ میں آپ کو دکھا دیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یاسر علی آپ دیکھیں کہ نوجوان شرصید کس طرح اس مقام تک پہنچا ہے یاسر السلام کسین ٹھیک تھا تعلیم کتنی آپ کی میں جئے انڈر میٹر انڈر میٹر کیا کیریئر کیسے شروع کیا کیریئر باتی صاحب اقریباً 2003 میں میں پہلی دفع نومر میں آئی میں نے سب سے پہلے آکے تندور پر کام سکی grasp کی 2003 میں آج انہیں 24 میں آگے سب سے پہلے میں نے تندور کا کام شروع گیا پاکی اچھا میں کرتا رہوں کام شام کرتا رہا ہوں تندور کا سیکھا حلوہ پوری کا سیکھا ایسا ایسا پھر مجھدے کام بھی سیکھتے ہیں اس کے بعد میں نے کچھ عرصے بعد تندور کی شعب بنا لیتا ہے صرف تندور تندور کی شعب پی آئی ای روڈ پہ جلنا ہالیٹیس پی آئی ای روڈ پہ تندور شعب بنائی ہے ساتھ ہی ہم نے کچھ عرصے بعد چنینٹ کر لیتا ہے واللہ تعالی نے وہاں پہ بڑی اپنی ریم دیکھی ماشاءاللہ نان بھی بڑے اچھا چلنا شروع ہو گئے تندور بھی اچھا بڑا اچھا چلتا رہے اور اس کے بعد آئیسا آئیسا پھر ہم نے بار بیگو شروع کیا پھر کڑائی کا بھی آئیسا 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 کچھ عرصہ وقت گزرا ہے تو میں ابھی ذرا تھوڑا شارٹ کٹ بھی بتا رہا ہوں کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو وہی چلتا رہا ہے ناشتہ نان جنے علوہ پوری پھر ملینشیا میں آئے ہیں ملینشیا میں آکے ہم نے اسی طرح ناشتے کا ہی شروع کیا ہے پھر رات کو بار بیگو ریسٹورنٹ ابھی کچھ چاندر سا پہلے ہی تر یہ اس نئی والی پیڈنگ میں ابھی ہے کچھ 6-8 مینے ہوگی نان جو ہے کتنا عرصہ تندور پر کام کیا ہے کتنا عرصہ نان لگائے بڑی سب تین سال تقریباً کام کرتا رہا ہے تین سال تین سالوں میں مطلب پہلے تو کام سیکھتے رہے ہیں آٹا گوننا سیکھا پیڑے کرنے سیکھے لان لگانا سیکھے ہیں پھر جا کے تین سال بعد نے اپنی تندور بنا لیا تندور پہ شدید گرمی میں کام کرنا تو بڑا مشکل کام نہیں دیکھیں جب انسان محنت کرتا ہے نا تو پھر آپ کو گرمی بھی نہیں لگتی محنت جب میں محنت کرتا ہوں نا تو اس کے بعد گرمی کا تو کوئی سیلن نہیں دیتا اللہ تعالی جب صلح دیتا ہے نا تو کچھ ساری گرمی ختم ہو جائے اس وقت سوچا تھا کہ اللہ پاک اتنا نواز دے گا کہ اس نے بڑا ریسرنٹ بنا لیں گا سر سوچا نہیں تھا لیکن ریجن تھا خیال تھا کہ ایک تائم آئے گئے پہ میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ بہت بڑا ریسرنٹ بناوں گا ابھی بھی میں اس مقام پہ نہیں پہنچا بڑی صاحب جو میرے خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا ہو اور بلٹیگل پرانچے دوں گا اور انشاءاللہ بنیں گے چنے لگانے کا خیال کیسے آیا کہ تندور تو ہو گیا آنکہ چنے کیسے لگائے تندور جب شروع میں لگایا ہے تو کچھ اتنا زیادہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا صرف وہ سارے دن میں مضرب کہہ سکتے ہیں کہ سو پچاس نام کرتے تھے تبیلے بیٹھ رہتے تھے پھر ہم نے سوچا کہ کچھ چیز اور ایڈ کی جیسا پھر ہم نے چنے شروع کی چنے بھی میں نے سیکھتے پہلے پھر اس کو خود بکانا شروع کیا چنے لگا دی چنوں سے پھر آپ نے چرگہ شروع کیا پھر ایک تائم تھا کہ چرگہ وہاں پہ شروع کیا چرگہ ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ بکتا تھا وہ بہت زیادہ بکتا تھا چرگہ تو اس ٹائم مرگی بھی سستی ہوتی تھی دو سور پہ اکا ٹائی سور پہ اکا چرگہ بیٹھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ نے اتر سے بھی رنگ لگائے ہیں جو چیز بھی نیک نشتی سے شروع کیے ہیں خود آپ کو کیا کیا چیز بنانی آتی ہے سب سے پہلے تو جو نان ہے وہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد میں نے چنے سیکھے پھر میں نے حلبہ پوری کا کام سیکھا پھر میں نے بار بی کیو کا سیکھا پھر میں نے کڑاہی بغیرہ کا سیکھا پھر بار بی کیو پاکستانی سیکشن کا جو بھی پورڈ ہے خود آتا ہے کڑاہییں بھی بناتے ہیں کڑاہی تو انشاءاللہ اللہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو کھلاؤں گا جب میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کے اس ریسٹورن سے میں جو آپ کا بروست ہے یہ میں لے کے جاتا تھا یہ میں مگواتہ بھی تھا اس کلاس کا بروست میں پورے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے لاہور میں کوئی بھی نہیں بناتا لوگ پسند کرتے ہیں البیک کا لیکن البیک کا مجھے ذاتی طور پر ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا کیونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ نہیں آن کا وہ تھوڑا پھیک ہے یہاں پہ بھی دو تین لوگ اچھا بناتے ہیں ہنن بان والے بھی ہیں اور بھی وہ لوگ ہیں جو اس میں انجیکٹ کر کے کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کے والا ہے اتنا جوسی کہ ہر لکمے میں ہر بائٹ میں جو کہنا ٹیسٹ ہے مسالہ ہے اس کی تہہوں کے اندر آپ نے انجیکٹ کیا ہے کیا خاص اس کی ترقیب ہے کہ یہ دوسروں سے ایک بلکل ڈیفرنٹ ہے بیٹس اب میں جب دو سال پہلے ہچ پہ گیا تھا تو میں نے البیک پھایا اور مجھے بڑا پسند آیا مجھے مطلب کہ وہاں کی ریسپی مجھے تو اچھی لگی میں نے کہا دل میں سوچا کہ یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کر کے پاکستان میں لانچ کریں خیر وہ وقت گزرتا گیا میں نے کوشش جاری رکھی کہ اس کو کیسے کیسے اس کو لانچ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی کچھ چھ اٹھ مینے ہو گئے ہیں اس کو بھی تقریباً کل کے سال ہو گئے ہیں اس کو شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ریسپی جو ہے یہ سہدھی عرب یہ ہی ریسپی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس سے بیٹھ رہی ہے تیش پاکستانی ہے انداز ہوگا ہے فارمولہ ہوگا ہے تیش آپ نے پاکستانی رکھی ہے بہت سے لوگ تندور پر کام بھی کرتے ہیں سارے تو اتنے بڑے ریسٹرنٹ کے مالک نہیں بنتے کوئی گدر چیز ہی آگئی تھی کیسے پہنچے یہ ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے سار میں ابھی بھی اپنے ساک کو کہتا ہوں کہ جب آپ کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں نیت صاف سے کرتے ہیں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ مالک کو ہنڈرڈرین ٹین پرسنٹ کام کر کے دیں جب میں ایسر کام کرتا تھا میرے جو اصطاد آج بھی دن دائیں سالکورٹ میں ہیں جو کام ڈیوٹی میری لگا کے جاتے تھے چھ گھنٹے کی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں دس گھنٹے کام کر کے جاؤں اور جو انہوں نے کام بتا کے کیا کہ یہ کام کرنا ہے میری کوشش ہوتی تھی وہ اس سے ڈبل کام کر کے جاؤں یہ صرف یہی اللہ کا فضل ہے کہ میں ہمیشہ کسی کے کام کو بھی اپنا کام سمجھ کے کیا ہے اور زیادہ محنت سے کیا زیادہ لگن سے کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھ پہنچایا ایک تو یہ ہو گیا کوئی خیرت رہت کرتے تھے لیکن آج آپ نے پوچھا ہے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے میرے یہاں پہ جو سٹارٹ ہے نا میں نے سٹارٹ کو کہا ہویا کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ پہ بانٹیں پھر اپنا کام شروع کریں اللہ کا فضل ہے کہ فجر کے ذانب ہو رہی ہوتی ہے لوگ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اسی نبے سو بندہ ٹیلی مہشور اوپر جتنے بھی ہو جائیں میں نے ان کو کہا ہویا ہے کہ صبح ناشتے میں ابھی سخاوت چلتی رہتی ہے لیکن وہ جو ابھی میں کوئی نہیں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے حدمت کر دیتے ہیں ناشتے میں کیا دیتے ہیں ناشتے میں ہم چینے اور نان اور ساتھ سکھل کر دیتے ہیں پھر تو یہ دعائیں ہیں اور رمضان چاہتا تھا رمضان میں ہم نے پراتھا دے ہی آملیٹ یہ پورا رمضان افتاری بھی کرائی افتاری بھی افتاری کا نہیں تھا والدین کی دعاوں کا کتنا دخلتا ہے سر جی اس میں تو میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ میرے مہا باپ کی دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے کے میں تو میں مجھے سمجھ نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کا کس کس پہلوں سے شکرداد ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے میرے تو مطلب مہا باپ کی دعائیں اتنی ہیں میں نے جو بھی کام شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں میں شکرداد اللہ کا کیسے کروں کہ میرے والدین کی دعائیں بھی ہیں میری اپنی محنت بھی ہے اللہ نے پتہ نہیں کس کے صدقے نواز رہے بس یہ اللہ تعالیٰ کی رہے مرد ابھی بھی خود بھی کام کرتے ہیں اگر پہ کھڑے ہو کے سر جی مجھے شوق ہے ابھی بھی مجھے شوق ہے میں خود کبھی کبھی جا کے نہ شوق سے کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے منبوری نہیں ہے لیکن ہاں جہاں پہ اگر کبھی کوئی غلط کام کر رہا ہونا تو پھر میں اس کو سائٹ پہ کھڑا کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ تک کھڑے ہو جائیں رکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کروں یہ میں شوق سے بھی کرتا ہوں اگر کوئی کمپلین آجے تو اس کو میں کچھ ہی کرتا ہوں کوئی اچھا لگوا کے دے یعنی یہ ہوتا ہے کہ جس مالک کو خود کام پہ ابور آسل ہو اس کے ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یا جو سات بن کے صرف گلے پہ بیش جائے یا بیک اینڈ پہ اپنے دفتر کھنڈے میں بیش جائے تو وہ بھی ترقی کر سکتا ہے سر جو اگر آپ کام آپ نے سیکھا ہوئے تو وہ تو اس کے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے تو بہت ایسانی ہے اس کو پتہ ہے کہ کہاں بھی کیا گڑبر ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری وہاں پہ پرابلم آ رہی ہے سربس میں آ رہی ہے پوڑ میں آ رہی ہے کچھ میں آ رہی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے سیکھا ہوا کام ہو تو آپ کو زیادہ فائدہ کوئی شیف اچانک بھاگ جائے تو آپ کو متاجی نہیں ہے سر جی بلکل بھی نہیں ہے پہلے ایک تائم ہوتا تھا کہ شروع شروع میں کبھی پرابلم ہوتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی متاجی کر لیتے ہیں سارا سنبھال لیتے ہیں میں کوئی چلا بھی جائے مجھے کوئی پرابلم لہور میں جس طرح گرمی ہے تو اس گرمی میں جب تندور پر کام کرتے ہیں تو اس وقت کبھی خیال آیا ہے کہ میں کس کام پر لگ گیا ہوں میں سعودی عرب چلا جاتا میں قطر چلا جاتا کوئیگ چلا جاتا وہاں سے میں ریال اور دینار کماتا یہ کبھی خیال آیا تھا شروع شروع میں ذہن میں آتا تھا کہ میں بہت جاؤں شروع شروع میں آتا تھا کہ میں مجھے بہت جانا چاہیے لیکن جب میں نے اپنی دکان شروع کر لینا تو پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ اچھا رزق رکھا ہوا ہے ہم محنت کر رہے ہیں محنت تو وہاں جا کے بھی کرتے ہیں میں تو بلکہ میرا تو پیغام ہوں ان لوگوں کے لیے جو باہر جا کے محنت کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں پہ محنت کریں اللہ تعالی رزق دیتا ہے بے حساب دیتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی لیت کس طرح کی آپ کس طرح کا چاہ رہے ہیں کتنا سوچتے ہیں کتنا مانگتے ہیں اللہ تعالی اس کے مطابق دیتا ہے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کروں یہاں پہ رہ گئی اور جتنا اچھا کروں وہ اتنا زیادہ اللہ تعالی مانگ دیتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام میں برکت اتا فرمائے نظر آج کے جو اس ویلوگ کا اختتام میں اس بات پہ کروں گا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں جو نوکری آصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں سفارشیں کرواتے ہیں کہ ہمیں کسی بیرون ہمیں کوئی نوکری دلوا دیں تو میرا ان سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ بھی یاسر صاحب کی طرح ترقی کر سکتے ہیں صرف اس کی کنجی صرف ایک ہے کہ آپ کا جو درجن ہے نا وہ بارہ کا نہ ہو وہ چودہ کا ہو آپ جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے نا وہ تھوڑا زیادہ کریں لوگوں کی دعائیں لیں والدین کی دعائیں لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کام میں کس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی کوئی آپ کو ترقی سے روک سکتا ہی نہیں کہ اگر آپ کے پیچھے دعائیں ہیں اللہ پاک کا فضل ہے تو پھر آپ ترقی کریں گے ہی کریں گے اور یہ اللہ پاک تب ہی فضل کرتا ہے اگر آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں آپ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کا آپ کام امانداری سے کریں بڑھ کے کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے امانداری پہ راضی ہوتا ہے سخاوت پہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے اور جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ پاک کو اس پہ پیار آتا ہی بہت پھر اس کی بیلڈنگیں بھی بنتی جاتی ہیں اس کے کاروبار بھی پھیلتے چل جاتے ہیں جس مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ سونا ہو جائے گا آپ آزما کے دیکھیں اس کے ساتھ آج کے اس میلہ ہو جائے اپنے میزبان موسیٰ بھٹی کو اور نہوری ریسٹرینٹ کے مالک یاسر صاحب کو اجازت دیجئے ویسے تو مالک اللہ پاک کی ذات ہے ہم تو سب یہاں پہ نینجر ہیں اور کچھ نہ اللہ مالک